بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حافظ قرآن اور عالم دین شخص افریقہ کی کسی مسجد میں امام مسجد مقرر ہوا لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے خصوصاً رمضان المبارک میں تو امام صاحب کی لوگ افطار دعوت کرتے ہیں اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلائیا عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں امام صاحب کا بہت شاندار استقبال کیا گیا افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس سلے گئے مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے شوہر نے جواب دیا کہ نہیں اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا بلاخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ رقم مہمان امام صاحب نے چوری کی ہے اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا کہ چور یا ٹکیت غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے ہایا کے مارے اس بات کو چھپا لیا لیکن اس سالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں زوجہ نے کہا بلانا چاہیے یوں کہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے بورکم اٹھائی ہو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلائیا اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو مزبان نے مہمان سے کہا کہ جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے عالم نے جواب دیا ہاں لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا مزبان نے کہا قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے پچھلے سال رمضان مبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رکم رکھی تھی اور پھر وہ رکم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد دھونڈنے کے باوجود وہ رکم ہمیں نہیں ملی کیا رکم آپ نے لی تھی عالم دین نے کہا کہ ہاں میں نے لے لی تھی مزبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑھ رہے تھے لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رکم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا یہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رکم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤں اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور انچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا اگرچہ یہ بہت دردناک ہے لیکن میں اس لیے گریا کر رہا ہوں کہ تین سو پینسٹھ دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رکم قرآن میں رکھی مل جاتی یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لائیا اور جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رکم قرآن میں رکھی نظر آ رہی تھی ناظرین اس وقت یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں اور امام مسجد کو بھی نہیں بخشتے اسی طرح ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ جب امارت کوفہ کے دوران ایک مسجد کے امام بنے تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا مہور بن گئے اور کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شکایات بھیجواتے ہیں اور ان سے ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعید بن ابی وقیاس نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ناظرین حضرت سعید بن ابی وقیاس یہ وہ شخص ہیں جس نے نماز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سکھی اور اب اس شخص کی نماز پر دہاتیوں کا اعتراض کہ سعید بن ابی وقیاس نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے یہ واقعہ بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے آج کی آئیمہ نے نماز اگرچہ براہ راست نبی سے نہیں سیکھی مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے ان علماء کو نشانہ تنقید بنائے جاتا ہے بہرحال جب حضرت سعید بن ابی وقیاس کے شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچی گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارکم کو بھیجتے ہیں جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعید بن ابی وقیاس کے بارے میں پوچھتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ شکایت کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچیں دیکھیں محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارکم رضی اللہ عنہ اس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعید بن ابی وقیاس کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو عباس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن کے دادا نامے اٹھ کر حضرت سعید بن ابی وقیاس کی شکایت کرتا ہے کہ سعید بن ابی وقیاس کی نواز ٹھیک نہیں ہے یہ جہاد کے سلسلے میں کوتا ہی کرتے ہیں فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے اعتراض کچھ بھی تھا لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ پھیجی گئیں لیکن کوفہ کے کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائک اعتماد قدب میں موجود ہے کہ جانچ پر تال کے دوران صرف ایک ہی ایسا شخص ملا جسے حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ پر اعتراض تھا لیکن شکایات مدینہ بھیجوائی گئیں اور یہ تأثیر دیا گیا کہ اگر سعید کو معذول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ کو معذول بھی کر دیا اس حقیقت کے پیشے نظر یہ کہنا ہرگز بیجانا ہوگا کہ بعض وقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے لیکن ان کا پروپاگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصق کے لائق نہیں میں اس مقام پر پروپاگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا کہ میرے بھائیو کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اترازات بے جا بھی ہوتے ہیں ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈرئیے اور ذہن میں رکھئے کہ جب حضرت سعید بن عبی وقاس نے موترز کی ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نہ وہ نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر ناظرین وقت گزر گیا حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو معذول بھی ہو گئے پروپوگنڈا جیت گیا لیکن سعید بن عبی وقاس کی دعا اللہ کے ہاں محفوظ رہی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا اس کی بھمیں آنکھوں پر گر چکی تھی راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگ جا اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا لوگ کہتے اے بوڑے تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے ہایا نہیں آتی جواب میں کہتا میں کیا کروں مجھ بڑے کو سعید بن عبی وقاس کی بددعا لگ گئی ہے ناظرین آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعید بن عبی وقاس جیسا تو نہیں لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اترازات کرتے وقت اللہ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بدنصیبی کی علامت ہے ہم اپنے پروپیگنڈا میں جیت تو سکتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے ناظرین اسلام میں امام و معظم مینار نور کی مثل ہیں ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازمی کر لیں اللہ کی رحمت انشاءاللہ شامل حال رہے گی ناظرین امام کے مسلحے پر صرف وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو شخص سب سے بہتر ہو نیک ہو علم والا ہو لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ امام ہی کو ایک مزدور سے بھی کم تنخواہ دیتے ہیں ایک ٹیچر سے بھی کم تنخواہ امام کی ہوتی ہے ٹیچر کو ریٹائر ہونے کے بعد تاہیات پینشن ملتی ہے اسپتالوں میں علاج کی سہولت مفت میں وغیرہ وغیرہ بیچارہ امام اسی تنخواہ میں بچوں کی پرورش پڑھائی لکھائی علاج و معالدہ سب کچھ کرتا ہے امام مزید و معزن ہر جگہ عوام سے لے کر حکومت تک برحمانہ رویہ کا شکار ہے جبکہ امام ہماری زندگی کا حصہ ہے ہمارے ہر کام میں اس کی معاونت ہوتی ہے پیدائش سے لے کر مرنے سے لے کر دفن سے لے کر اس سالے ثواب تک بچہ کے کان میں آزان دینا ہو امام صاحب معزن صاحب کو بلاؤ کسی کا نکاح پڑھنا ہو امام صاحب کو بلاؤ کسی کا جنازہ پڑھانا ہو امام صاحب کو بلاؤ کہیں قرآن خانی ہے امام صاحب کو بلاؤ وغیرہ وغیرہ مگر ہم ان کو ان کی خدمت کا کیا سرہ دے رہے ہیں درہ آپ اور ہم تھنڈے دل سے سوچیں اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم اور علم دین سکھائے اسے ہم کیا دے رہے ہیں آئیم آئیم مساجد مسجدوں میں دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں انتظامیاں کمیٹی ان کو تنخوا دے کر یہ خیال نہ کریں یہ امام ہمارا ملازم ہے بہت غلط سوچ ہے بلکہ امام و معزن کو وعلا مقام دے جو مسلمان دین اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا یقیناً آئیم آئیم مساجد کی عدو احترام کو ملحوظ خاطر رکھے گا اور انہیں معزز جانے گا اور جو عزت نہیں کرتے وہ بہت بدقسمت ہیں اللہ ہم تمام مسلمانوں کو امام و معزن کی عزت و تقریم کرنے کی توفیق بکشے اور دلوں میں جو بے حصی اور جمود ہے اسے دور کرے اور اللہ کریم ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بکشے مسجد کے امام خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یارکل آرمین